پرے صغیر پاپ و ہند کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اس بات کو تو بہ خوبی جانتے ہیں کہ ہندوستان کا بادشاہ اکبر ناخواندہ تھا لیکن اس قدر علم و ہنر کا قدردان جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی بلکہ یہ وصف کسی بھی حکمران کے حصے میں نہ آیا علماء اور عیسائی پادریوں کے درمیان ہونے والے مناظروں ابتدا اکبر بادشاہ کے دور میں اس وقت ہندوستان میں مسلمان علماء کرام اور محققین کی حارت یہ تھی کہ شاہی کتب خانے میں یا کسی کے پاس بائبل کا نسخہ نہ تھا نہ ہی اس کا خود ترجمہ اس لیے دونوں مذاہب کے معابین تحقیق بھی نہ تھے علماء کرام صرف اتنا جانتے تھے کہ بیبل اللہ کی طرف سے بیجی گئی کا آسمانی کتاب ہے اور بس اتنا ہی معلوم لیکن اس کے مقابلے میں یورپ میں گیارہ سو پھر تاریسی سوی میں رابرٹس کلنٹو نے قرآن مجید کا ترجمہ لاتینی زبان میں کر دیا اس کے نسخے پادریوں میں تقسیم کیے مغلبادشاہ اکبر چونکہ علم و تحقیق پر بہت زیادہ موجہ جسد اس لیے اس نے عبادت خانے کی بنیاد جس نے مسلمان کے مسلمانوں کے مذہبی فرقے حصہ لیتے تھے دیا اور سنیوں میں مباحث ہوتے تھے ان کو اکبر خود سنتا اور رہ بھی قیم کر بعد میں ہندو، بدھ، جین اور سلطشتوں نے مباحثوں میں عیسی لینا شروع کر دی اس لیے ایران، بلق اور دیگر ملکوں سے وفاد آتے رہے پندرہ سو اناسی کا ہی سال تھا جب ایک دن اکبر کو عیسائیوں کے بارے میں معلومات ملی کہ گوہا کے عیسائیوں کا گرجہ گھر ہے اور وہاں پادری بھی موجود ہے اس لیے گوہا سے پادریوں کا مشن بڑھویا گیا جب یہ مشن دربار پہنچا تو انہیں عبادت خانے میں پہنچا دیا جہاں ان کا مباحثہ مسلمان علماء کرام سے ہونا تھا مسلمان علماء کرام کا علم اس وقت صرف اسلامی کتابوں اور لٹریچر تک محدود تھا لیکن پادریوں نے لاتینی زبان میں قرآن پاک کا متعلق کر رکھا تھا اکبر بادشاہ کی موجودگی میں مباحثے کا آغاز ہوا عیسائیوں نے دلائل دینا شروع کی اور علماء کرام کیونکہ بیبل کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر تھی تو خود کو بے بس محسوس کرنا شروع کر دیا اور پادریوں کے اٹھائے گئے اعتراضات کا تشفی بخت جواب نہ دے سکی تو بازی پلٹتے دیکھ کر ایک مسلمان سکولر شیخ قطب الدین نے بادشاہ اکبر کو ترخواست کی کہ آپ کا ایک علاؤ دہکا دیا جائے آپ کا علاؤ دہکا دیا گیا تو اس نے پادریوں کو بلند آواز میں چیلنج کیا اور کہا کہ میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر اور میرا مقابل انجیل کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئے اور ہم دونوں اس آگ کے علاؤ سے گزرتے ہیں جو صحیح سلامت اس علاؤ سے نکل آیا اسی کا مذہب حق اور سچ پر ہوگا یہ کہتے ہی شیخ قطب الدین نے اپنا ہاتھ ایک پادری جس کا نام ایکوہ ویوہ کی کمر میں ڈال کر کہا بسم اللہ اکبر اس پوری کاربائی کو باغور دیکھ رہا تھا فورا شیخ کو کہا آپ کی بات خلاف عقل ہے اور دین کی سچائی کی تعلیم ہرگز نہیں اور یوں یہ مناظرہ ختم ہو گیا کاربائی کو دیکھ کسی بحق اور ڈال موسیقی اور موسیقی موسیقی